کراچی کے علاقے نورت کراچی سیکٹر الیون ای فاطمہ جنہ کالونی میں سارانہ گیاروی شریف کے سلسلے میں محفل سما کا احتمام کیا گیا جس میں علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے بسلسلہ قادر چشتیا قلندریہ کے پیر مرشن نے شرکت کی جبکہ اس سے پہلے یہ نورت کراچی انڈا مور سیکٹر سیونڈی ٹو سیونڈی تھری میں ہوا کرتا تھا جبکہ قادر چشتیا کے بزرگ پیر کی خواہش پر ان کے مرید کاشف کے علاقے فاطمہ جنہ کالونی میں احتمام کیا گیا پرگرام اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا گیا تو جو پچھلے معاملات ہیں تو وہاں سے نام پڑ گیا ہندوستان پاکستان مجھے تو کوئی فرق نہیں ہمارے خواجہ صاحب ہیں یا بابا صاحب ہیں تو سارا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ ایک زبان ہیں سب بزرگان دین کے ماننے والے ہیں اور سب قوالی کو سننے سمجھنے والے لوگ ہیں سوفی ازم کیوں سب لوگ سمجھنے والے لوگ ہیں سر مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی فرق ہے بس ایک بورڈر کا فرق ہے اللہ کرے کہ یہ بھی ختم ہو جائے سر دیکھیں وہ ہمارے سبجیک نہیں ہیں نہ تو میں میڈیا والا ہوں اور نہ میرا تعلق میڈیا سے میرا تعلق تو خواجہ صاحب کی بارگاہ سے جو غریب نواز کے بڑے صاحب زدہ خواجہ فقردین سرکار ہیں میرا تعلق ان کی بارگاہ سے جو بابا فرید کے خلیفہ ہیں جو خواجہ قدبودین سرکار کے مورید بھی ہیں میرا تعلق ان سے اور یہ تو دونوں کنٹری کے معاملات ہیں اب میڈیا کا کیا معاملہ ہے فوج کا کیا معاملہ ہے گورنمنٹ کا کیا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں چار لائن میری ہے دعا کے طور کے اوپر کہ وحشیوں انسان بنا دے یا اللہ نردن ہوں دھنوان بنا دے یا اللہ ہندوستانی پاکستانی کھائیں ایک اتھالی میں دونوں کا ایسا پیار بنا دیا اللہ کی بات ہے کہ تھوڑی سی ہس سکتا ہوں میں کہ جب ویزا نہیں ہوگا تو کیسے آگی ہے یہی تو سوڑا کہ نہیں علم دلی اللہ کیونکہ نہیں دیا یا رہا بھی نہیں نہیں ویزا دے رہے ہیں ابھی تھوڑی سی کووڈ کی وجہ سے سختی تھی تو وہ دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے اللہ کی مہربانی ہے اور خواجہ صاحب کا صدقہ ہے کہ اب انشاءاللہ سارے راستے بہا لوں گے جس سے پہلے دنیا معمول پیتی ہوئی سے بڑا اچھا لگا پاکستان کے لوگوں میں بہت محبت ہے بہت پیار ملا اور بہت ہی لوگوں میں چاہت ہے جیسا ہندوستان کا نظام ہے بسا یہ بڑا اچھا لگا بس یہ تو دیکھیں ایسا ہے نا دونوں ملکوں کی سیاست اپنی جنگہ لیکن دونوں ملکوں کی جو عوام جو لوگ ہیں ان کی محبت ہے اپنی جنگہ بلکل محبت وہاں بھی اتنی ہے اور یہاں بھی اتنی ہے ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی پاکستانی لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم نے بہت محبت ہمیں تو بہت محبت ملی بہت پیار ملا یہ جو ہمارا جو سالانہ پرگرام میں گیاروین شریف کے حوالے سے جو انشاءاللہ تعالی جو ہر سال کی طرح جو پرگرام اورگنائز ہوتا ہے وہ پرگرام ہے اور جو اس پرگرام کو جو انڈا موڑ سیونڈی ٹو سیونڈی ٹھری میں جو یہ پرگرام اورگنائز ہوتا تھا آج پہلی مرتبہ نیو فاطمہ جینا کالونی ناعت کرانچی کے علاقے میں اورگنائز کیا گیا ہے یہ سلسلہ قادریہ چھوستی ہے کلندریہ سے واسطہ ہے اور جو ہمارے اس پرگرام کے جو اورگنائز ہیں وہ جو مرید ہیں ہمارے کاشف محمد کاشف بھائی جو اس پرگرام کو اورگنائز کر رہے ہیں اور جو ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس پرگرام کو بقائدہ اورگنائز کیا گیا ہے اچھے سے اچھا ہماری کوشش ہے کہ اس پرگرام کو ہم اچھے سے اچھا اورگنائز کریں اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اس علاقے کی نیو فاطمہ جینا کالونی کی کہ ہر سال ہماری کوشش ہے عوام کی اس علاقے کی بھرپور تعاون سے عوام کے تعاون سے اور ہمارے جو سلسلہ ہے شمشی کلندریہ چستیہ کلندریہ ہے اس سے جو واسطہ ہے انشاءاللہ تعالی ہر سال ہم اس پرگرام کو اورگنائز کریں گے اور جو باقی جو رکھیں گے اس پرگرام کو باقی اچھے سے اچھا جو ہمارا جو پرگرام ہے جو بھی ہم سے ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اس پرگرام کو اورگنائز کریں گے اور باقی جو قوال ہیں اس کے بعد جو قوال محفل سما کا پرگرام ہے اجمیر شریف سے قوال بلائے گا انشاءاللہ بارہ بجے تک اس قوال کی محفل کو ارگنائز کریں گے باقی دعاوں کے طلب بار ہے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو پرگرام ہے ہمارے پاس یہ جو فاطمہ جینا کولین میں پہلی بار ہوگ کیا جا رہا ہے پرگرام دوزار نو سے مرید ہوں پیرو مرشد کا نام ہمارا سلسلہ آلی قادر چشتی ہے جس میں ہر پیر کے روز حلقہ ذکر کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ہر سال کی پانچ بھی محفل سما کی جاتی ہے پیرو مرشد کے طرف سے تو الحمدللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ پرگرام اور جو انشاءاللہ پہلے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوں گے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اور تمام ولی اکرام کی بارگاہ میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں قبول فرمائے اور جتنے بھی انشاءاللہ اس محفل میں حاضرین ہوں گے ان کے لئے دعا ہے کہ ان کی تمام پریشانے جو اللہ تعالی اپنے کرم سے اور اس محفل کے صدقے سے دور فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری کعویشوں کو اور جو ہمارے پیرو مرشدیتی محبت سے کرتے ہیں ان کی تمام کعویشوں کو اپنی محبت اکا اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ملک کی سلامتی اور کرونا کی نجات کی دعایں کی گئے بھارت کے شہر اجمع شریف سے تشریف لائے ہوئے قوال محفل سما میں ایک سما باندیا عمجد اقبال ایم سیون سٹینیوز کراچی